بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور زندگی کو خوب برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو آج جب میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ کانٹریکٹ ایکٹ اٹھارہ سو بہتر کا چپٹر نمبر چار ہے اور یہ چپٹر نمبر چار جو ہے یہ ڈیل کرتا ہے پرفارمنس آف کانٹریکٹ یا معایدات کی تکمیل اور اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ تھرٹی سیون سے لے کر سکسٹی سیون تک ہیں تو دوستو اس میں جو انہوں نے پرفارمنس آف کانٹریکٹ کے جو مختلف چیزیں ہیں انہوں نے وہ ڈسکاس کی ہیں تو آج ہم اس سلسلے کا پارپاسٹ کریں گے اور اس کی تین سیکشن ہیں تھرٹی سیون تھرٹی اور تھرٹی نائی تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں کہ یہ میرا جو چینل ہے آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میری حسنہ اوزائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بل آئیکن اوبرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہار نہیں آنے وال ویڈیو آپ کو باتاتل ملتی رہے گی تو دوستو اب آتی ہیں ٹاپک اوپر تو ٹاپک پر اوپر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا اس چپٹر جو فور ہے کانٹریکٹ اٹھارہ سو بہتر کا اس کو تھوڑا سا بریف کر دیتا ہوں اب یہ جو پرفارمس آف کانٹریکٹ جو ہے یا معایدات کی جو تکمیل ہے اس کے اندر انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ جب ہمارے معاشرے کے اندر جو اکثر ہمارا جو واسطہ ہے مختلف نویت کے یہ معایدات جو ہوتے ہیں ان سے پڑھتا رہتا ہے بعض اوقات اورول ہوتے ہیں بعض اوقات ریٹن ہوتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جن کا ان معایدات سے واسطہ نہ پڑھتا ہو تو اس میں انہوں نے جو پرفارمس آف تھی کانٹریکٹ ہے اس کے اندر انہوں نے پانچ چھ چیزیں جو ہیں وہ ڈسکاس کی ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ کون سے معایدات ایسے ہوتی ہیں کہ جن کی جو ایگزیکیوشن ہوتی ہے جن کی تعمیل جو ہوتی ہے وہ لازم ہوتی ہے یا جو وہ کانٹریکٹس ہوتی ہیں ان کے اندر کون سے پارٹی جو ہے وہ ایگزیکیوٹ وہ جو کانٹریکٹ ہے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے یا اس کی تعمیل کرنے کی پابند ہے یا responsible ہے یا اس کے اندر انہوں نے اس کے علاوہ انہوں نے time کو بھی انہوں نے discuss کیا ہے کہ کس time پہ اور کس جگہ پہ یہ جو contracts ہیں ان کی تعمیل ہوگی یا ان کو execute کیا جائے گا اور اس کے علاوہ جو reciprocal contracts ہوتی ہیں یا اپنا reciprocal agreements ہوتی ہیں ان کی وہ تعمیل کا کیا طریقہ کار ہے یہ انہوں نے اس chapter کے اندر discuss کیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے payment کا طریقہ کار بتایا ہے کہ payment کیسے ہوگی اس کے اندر وہ کمی بیشی کیسے ہوگی full payment کیسے ہوگی اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کون سے ایسے contracts ہیں جن کی execution ضروری نہیں ہے تو یہ پانچ چیزیں ہیں جو ہم نے یہ chapter 4 کے اندر جو performance of the contracts ہے اس کے اندر پڑھیں گے تو آج ہم جن وہ جو part کر رہی ہیں اس میں یہ جو contracts ہیں جن کی جو performance ہے وہ لازمی ہوتی ہے یا must ہے آج وہ ہم discuss کریں گے تو اس میں اس کا جو title اندر دیا ہے کہ contracts which must be perform اب کون سے معاہدے ایسے ہیں جن کو لازم ان کو perform کیا جانا ضروری ہوتا ہے اب اس میں یہ ہے کہ جب دو فریقین آپس میں کوئی ایسا agreement سین کرتے ہیں یا کوئی ایسا contract کرتے ہیں کہ جو قانون کی نظر میں لافل ہے جس کو قانون تحفظ فرام کرتا ہے اور وہ contract جو ہے وہ اس کا object بھی لافل ہے اس کی concentration بھی لافل ہے اور دونوں فریقی رضا مندی کے ساتھ وہ جو agreement ہوئے سین ہوا یا settle ہوا روز کے بعد contract سین ہوا اور اس کے اندر ایک وقت مقرر کیا گیا کہ ایک within specific time کے اندر اس کو ہم نے complete کرنا ہے یا اس کو perform کرنا ہے اور ساتھ میں ان کے جو consideration ہے وہ بھی انہوں نے لافلی تیہ کر لی ہے جب اس طرح کا معاہدہ جو ہے مکمل طور پر جو آپ کا مکمل طور پر لافل معاہدہ ہو جس کے اندر کوئی قانونی سکم نہ ہو جس کو عدالت کے اندر enforce کیا جا سکتا ہو اور ہر فریق کے ایک جو اس کے rights ہیں اس معاہدے کے اندر اس contract کے اندر ان کو تحفظ فرام کیا گیا ہو liability کے طرف فرام کیا گیا ہو ان کے اندر free consent ہو اور ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو جو کہ ان لافل ہو تو ایسے معاہدے جو ہوتے ہیں ان کی جو وہ جو ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلے انہوں نے بات کی ہے کہ ان کی تعمیر لازمی ہوتی ہے تو جن کی تعمیر لازمی ہوتی ہے contracts which must be perform ان میں انہوں نے سب سے پہلے جو بات کی ہے وہ ہے section 37 section 37 کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ obligation of parties to contract کہ یہ جو معاہدے کے جو free consent ہوتی ہیں ان کی کیا ذمہ داری ہے اب معاہدے کے جتنے بھی free consent ہیں ان کی ذمہ داری جو ہے اس کو اس کے اندر discuss کیا گیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح معاہدہ اگر لافل ہے لافل معاہدہ اگر دو بندوں کے درمیان اگر وہ contract sign ہو گیا تو اس معاہدے کے ہر فریق چاہے اس کے اندر دو فریق ہیں یا دو سے زیادہ فریق ہیں تو ہر فریق پر یہ لازم ہے کہ جتنا اس کو اس معاہدے کے اندر رول دیا گیا ہے جتنا اس کا character ہے جتنی اس کی اوپر liability ہے جتنی اس کی responsibility ہے اور جتنی اس نے payment کرنی ہے یا جتنی اس نے payment لینی ہے تو وہ اس کو perform کرنے کا پابند ہے اور اگر فریق معاہدہ اپنے تکمیل جو ہے وہ performance سے پہلے اگر خوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو وارثان ہیں لیگل وارثان ہیں وہ جو پھر responsible ہوتے ہیں کہ وہ اپنے disease کا جو معاہدہ کیا ہوا ہے اس کو افاہ کریں اس کو مکمل کریں اس کو complete کریں اب اس بالفاظی دیگر میں آپ کو یوں کہنا چاہوں گا کہ یہ جو section ہے 37 یہ ان معاہدات کے بارے میں ہے یا ان contracts کے بارے میں ہے جن کو جزوی طور پر تکمیل ہو چکی ہوتی ہے مثال کے طور پر ہم دونوں نے ایک زمین کی فروض کا میرے اور آپ کے درمیان ایک contract سائن ہو گیا اور میں زمین پیچنا چاہتا ہوں ہم دونوں کا آپس میں معاہدہ ہو گیا اور اس میں آپ سے میں نے بھیانہ لے لیا اس کے تھوڑی سے رقم بھی لے لی ایک agreement to sell جو ہے وہ write کر لیا ابھی register اس کی نہیں ہوئی تو اس طرح کا جو جزوی طور معاہدہ جو ہے وہ سائن ہو گیا تو اس میں اگر ایک فریق جو ہے اس معاہدہ کا اگر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے جو وارث ہیں وہ اس کے اندر ایک تو وہ responsible ہیں اس معاہدے کو افاہ کرنے کے اور یہ جو معاہدہ جو جزوی طور پر تکمیل ہو چکا ہے تو پھر اس میں دونوں پارٹیاں جو ہیں ان کے لئے لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیکہ کام کریں وہ اپنے رول کو ادا کریں ان کا جو رول ہے جو ان کی liabilities ہیں جو ان کی liabilities ہیں ان کو اپنے اپنے respective دائرے کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ ان کا معاہدہ جو ہے قانونی ہے اس کو مکمل کریں تو اگر وہ اس کے اندر مکمل کرتے ہیں تو well and got otherwise اس معاہدے کے performance کو عدالت کے اندر challenge کر کے بھی اس کو اس کی تعمیل کروای جا سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے section 38 section 38 کیا کہتی ہے section 38 کہتی ہے effect of refusal to accept offer of performance اب اس میں یہ ہے کہ اگر free canim mohada دو free canim mohada ہیں انہوں نے کوئی ایسا contract sign کیا یا کوئی ایسا agreement settle کیا یا اس کے بعد contract sign کیا جو کہ ہر لیاز سے لافول ہے جس کو قانونی تحفظ آصل ہے جس کے اندر دونوں free canim کی concept جو ہے وہ شامل ہے کوئی question نہیں ہے کوئی undo influence نہیں ہے کوئی دھوکہ دہی نہیں ہے کوئی دغہ نہیں ہے کوئی cheating نہیں ہے اور وہ ایک specific time frame کے اندر اس کو وہ مکمل کرنا ہے یا مناسب وقت کے اندر مکمل کرنا ہے اس کا object بھی لافول ہے اس کی concentration بھی لافول ہے اور اس میں اگر ایک بندہ اگر وہ معاہدہ جو ہے اس کو وہ perform نہیں کرنا چاہتا اس کو perform نہیں کرنا چاہتا وہ non perform اس کے زمرے کے اندر آ جاتا ہے یا اس کو عدم تعمیر کرتا ہے یعنی اس کو تعمیر نہیں کرنا چاہتا اس کو execute ہی نہیں کرنا چاہتا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر مثال کے طور پر انہوں نے دو تین چیزیں اس کے اندر بات کی ہیں تو میں آپ کو کر دیتا ہوں اس کو explain کر دیتا ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر دو فریقین اگر معاہدہ کرتی ہیں تو اس میں یا میں اور آپ نے معاہدہ کیا اور اس معاہدے کو execute کرنے کی یا تعمیر کرنے کی یا perform کرنے کی میری اندر سے مرضی نہیں ہے میں چاہتا ہی نہیں ہوں کہ یار اس کو کروں میں اگر مجھے اس کے اوپر کوئی وہ ہے میرا کوئی privilege ہے کوئی تافز ہے اس کو بھی express نہیں کرتا اور میں معاہدہ کو چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اندر میری مرضی شامل نہیں ہے تو میں اس کی تعمیل کے اوپر وہ اپنی آمادگیہ ظاہر نہیں کرتا یا اس جو میرا role اس contact کے اندر جو مجھے دیا گیا ہے یا میرا جو right ہے یا جو میری liability ہے اس کو میں پورا نہیں کرتا یا میں نہیں کرنا چاہتا یا میری مرضی نہیں ہے اس کو کرنے کی تو میرا یہ جو act ہے یہ قابل مواغذہ نہیں ہے وہ قابل مواغذہ کیوں نہیں ہے کہ جب ہم دونوں نے صرف agreement ہم نے وہ settle کیا اس کے بعد contract sign کیا اور اس کے بعد یہ ہم نے زبانی جمعہ تفریق کیا اور return کیا تک اور اس کے بعد جب practical کا time آیا تو میں نے اس سے اندر سے انکار کر دیا تو آپ میری اس کو challenge نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر ابھی تک ہم نے اس کی practical implementation of the contract ہے وہ ہم نے ابھی تک کبھی مکمل ہی نہیں کی جب تک ہم نے اس کو مکمل نہیں کرتے اس وقت ہمارا وہ جو معاہدہ ہے وہ ہمیں compulsion کے زمرے کے اندر ریکر نہیں آتا تو اس میں اگر ایک فریق جو ہے ایک party جو ہے وہ معاہدے کی اگر وہ اس کی وہ کہتے ہے کہ ہم نے اس کو perform نہیں کرنا چاہتے تو دوسرا بندہ ان کو مجبور نہیں کر سکتا اور نہ ہی وہ اپنے rights کو عدالت کے اندر challenge کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ جو agreement ہوتا ہے قابل مواغذہ ہوتا ہے وہ کیوں اس لیے کہ party کے حقوق اس کے اندر مسخ ہوتے ہی نہیں جب میں نے آپ کے ساتھ معاہدہ تیہ کر لیا جی کہ میں آپ کی زمین خریدوں گا یا میں آپ سے cotton خریدوں گا یا میں آپ سے گندم خریدوں گا میں نے آپ کے ساتھ بیاد کر لی میں نے آپ کے ساتھ rate تیہ کر لیا میں آپ کے ساتھ وہ کرتا ہوں جی کہ تاریخ تیہ کر لی لیکن جب جو وقت آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا اب میں اس کو کرنا ہی نہیں چاہتا تو آپ میرے اس ایک کو عدالت کے اندر چیلنج نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اندر آپ کے right wallet نہیں ہوئے کیونکہ ہم نے ایک دوسرے کی جو physical جو وہ تھا implementation of this contract تو وہ وہ تو ہوئی نہیں ہے تو اس کے اندر پھر وہ حقوق متاثر نہیں ہوتے لہٰذا یہ عدالت سین فورس بھی نہیں کیا جا سکتا اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب تین چیزیں اگر اس معایدے کے اندر ہوں تو اس کو تکمیل کیا جا سکتا ہے تین شرائطیں تکمیل کی جب اس کے اندر تو یہ جو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ تین چیزیں اگر اس کے اندر پائی جائیں تو پھر وہ معایدوں کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے نہ ہی اس کو عدالت کے ذریعے انفورس کیا جا سکتا ہے کہ جبکہ معایدہ جو ہے وہ غیر مشروع تو جب میں انہیں اور آپ نے ایک معایدہ کیا معایدہ ہم نے ایگریمنٹ سیٹل کر لیا ہم نے کانٹریکٹ کر لیا لیکن اس کے اندر وہ جو ہمانے جو کانٹریکٹ تھا وہ غیر مشروع تھا وہ انکنڈیشنل تھا اس کے بعد جو میں نے وہ جو اس کے اوپر وہ جو ہے ایگزیکیوٹ کرنے کی جی جو اس کی وہ تھی اپنا امدگی وہ ظاہر ہی نہیں کی اور اس میں وقت اور مقام کا جو تیین تھا وہ بھی پورا ہو گیا اور میں نے سوچ بچار کا آپ سے ٹائم لے لیا اور ٹائم لینے کے بعد مجھے یہ سمجھائے کہ یار میں اس قابل نہیں ہوں کہ اس معایدہ کو مزید آگے چلا سکوں یا مجھے سرا سرا لقصان ہے تو اگر میں سوچ بچار کے بعد اگر آپ سے معایدہ نہیں کرنا چاہتا تو ویلن کو چھوڑ سکتا ہوں اور آپ مرے اس ایکٹ کو چیلنج بھی نہیں کر سکتے کیوں کہ آپ کے رائٹ تو بائیلٹ نہیں ہوئے یہ جو یہ تو بات ہوتی ہے کہ جب میں نے آپ سے سودا لوں گا آپ کو پیسے دوں گا آپ مجھے پیسے دیں گے اس کے بعد میں آپ کو عادی رقم دیتا ہوں جب تک میں پوری نہیں دیتا آپ میرے خلاف کاروائی کر سکتے ہیں میں آپ کے خلاف کر سکتا ہوں تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے اب اس میں ہم نے جو وہ جو ہے معاہدے کے اندر جو اپجیکٹ ہے یا اس کے اندر جو پراپرٹی ہے اس کی ابھی تک ہم نے ایک دوسرے کو حوالگی نہیں کی میں نے آپ کو پیسے نہیں دی آپ نے مجھے گندم نہیں دی تو یہ چیزیں جب اس معاہدے کے اندر جو ہیں یہ شرائط اگر نہیں ہیں تو پھر آپ میرے یہ دفعہ اس کے تحت 38 کے تحت آپ میرے اس کو وہ چیننج نہیں کر سکتے یعنی کہ اس کا اگر حبر میں اس کو پرفارم نہیں کرتا تو اس کا افیکٹ جو ہوگا کہ وہ وہ زیرو نکلے گا اس کے خلاف آپ کو قانونی میں یا آپ کروائی نہیں کر سکتے اور اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹی نائن اب سیکشن تھرٹی نائن کے اندر انہوں نے تھوڑی سی ڈیفرنٹ بات کی ہے اب سیکشن تھرٹی فائیو کہتی ہے افیکٹ آف ریفیزل آف پارٹی ٹو پرفارم پرامس پرامس ولی یعنی کہ مکمل طور پر کسی ایگریمنٹ کو یا کسی کانٹیکٹ کو مکمل طور پر تکمیل سے پہلے اس کا انکار کرنا یعنی کہ میرے اور آپ کے درمیان میں اس کی پہلے آپ کو مثال دے تو میں نے آپ کے ساتھ معایدہ کیا کہ میں آپ سے ایک سال کے اندر پانچ سو ٹن گھنم اٹھاؤں گا اور میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا ریٹ بھی تیہ ہو گیا سودہ بھی تیہ ہو گیا ایگریمنٹ سیٹل ہو گیا شرائط معایدہ تیہ ہو گئیں کانٹریکٹ سائن ہو گیا میں نے آپ کو دیانہ دے دیا آپ نے مجھے وہ گندم کی پہلی کھیپ دے دی ایک لاٹ دے دی یا ایک دو ٹرک آپ نے میرے حوالے کر دیے اس کے بعد آپ کے پاس پانچ سو ٹن لوگوں سے خرید کر پوری کرنی ہے آپ کبھی وہ پانچ سو ٹن گندم پوری کی اب میں آپ سے آپ کو پیسے دینے اور آپ سے گندم اٹھانی ہے جب میں نے آپ سے دو سو ٹن گندم اٹھائی دو سو ٹن گندم اٹھانے کے بعد میرے پاس پیسے ختم ہو گئے اب میرے پاس مزید گندم اٹھانے کے پیسے نہیں ہے یا میں جس سے آگے سیل کر رہا ہوں فیکٹری والا وہ کہتا ہے مجھے مزید گندم کی ضرورت نہیں ہے تو میرے پاس پیسے نہیں ہے تو میں اس معاہدے کا اگر انکار کرتا ہوں اگر اس معاہدہ کی وہ ابھی معاہدہ تمہارا جاری ہو گیا اس کی تعمیل شروع ہو چکی ہے اس کی تعمیل ہو رہی ہے لیکن تکمیل نہیں ہوئی that has not been completed yet وہ complete اس وقت ہوگا جب میں پانچ سو ٹن کے پیسے دوں گا اور وہ پانچ سو ٹن گنم مجھے دے گا وہ اس وقت complete ہوگا ابھی تو ہم پراسز میں ہیں ابھی تو ہم آدھے میں جب آدھے میں کوئی بندہ بھاگتا ہے تو اس کا کیا اثر ہوتا ہے یہ 39 ڈیل کرتی ہے اب اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جب کوئی فری کے معاہدہ جو ہوتا ہے وہ تعمیل سے اگر انکار کرتا ہے جزوی طور پر یا کلی طور پر completely اور partially اس کا انکار کرتا ہے تو دوسرے بندے کو جو ہے وہ اختیار حاصل ہے اب دوسرے بندوں کو اختیار حاصل ہے کہ وہ بندے کو اگر وہ معاہدے کو ختم کرنا چاہے تو وہ اس کو ختم کر سکتا ہے اگر میں ختم کرنا چاہوں تو میں ختم کر سکتا ہوں اب اس میں یہ ہے کہ میں نے اور آپ کے ساتھ معاہدہ ہوا کہ میں آپ کو پیسے دوں گا آپ سے پانچ سو ٹان گندم اٹھاؤں گا اب میں نے آپ سے دوسر ٹان گندم اٹھائی اور آپ سے میں نے وہ دوسر ٹان کے پیسے دے دیئے اب میں مزید تین سو ٹان آپ سے نہیں اٹھانا چاہتا اور پیسے بھی نہیں دینا چاہتا 200 ٹان کے میں اگر پیسے آپ کو 200 ٹان میں سے 500 ٹان کے دیتا ہوں 50 ٹان کے نہیں دیتا تو آپ مجھے 50 ٹان کے مجھ سے پیسے لے سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ رمیننگ معایدہ ہے اگر آپ ختم کرنا چاہیے میں ختم کرنا چاہوں کر سکتا ہوں اگر اس کو تکمیل میں کرنا چاہوں تو کر سکتا ہوں آپ بھی تکمیل کرنا چاہے تو کر سکتی ہیں اگر ہم نے کوئی ریٹن اسی اوپر کہہ دیا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے میں پیسے آپ مجھے کال کرتے ہو یار یہ بچی بات نہیں ہے آپ کو باقی بھی تین سو ٹان گندم اٹھانی چاہیے تھی میں کہتا ہوں چلو یار میں سوچتا ہوں پیسے کہیں سے آگے تو میں آپ سے اٹھانا چاہتا ہوں اگر میرے پاس پیسے آجاتے ہیں میں آپ سے اٹھانا چاہتا ہوں پھر آپ مزید اس کو اگر میں رضماندی شو کر دیتا ہوں ہاں بھائی ٹھیک ہے میں پیسے بھیجتے ہوں آپ گندم بھیجو تو اس معاہدے کو اگر ہم آگے مزید اس کو تکمیل کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اگر اس کو ختم کرنا جائیں تو بھی کر سکتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ تھرٹی نائن کے تحت اس کا یہ جو افیکٹ ہے مطلب افیکٹ کیا ہے اس کا اثر کیا ہوگا اگر میں معاہدہ مکمل نہیں کرتا اس کو کمپلیٹ لی اس کو وہ افاہ نہیں کرتا اس کو پرفام نہیں کرتا اس کو مکمل طور پر وہ کمپلیٹ نہیں کرتا تو اس وقت اس کا کیا اثر ہوگا اس کا اثر یہ ہے کہ یا میں معاہدہ ختم کر سکتا ہوں یا آپ ختم کر سکتے ہیں اگر یا میں معاہدہ کو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں تو کر سکتا ہوں آپ ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اور لگل یہ بات جو ہے یا آپس میں ہم بیٹھ کے نیگوشیئٹ کریں گے کہ اس کو کیسے کریں گے تو یہ پھر اس صورت میں ہو سکتا ہے اب اس کا جو آج ہم نے جو چپٹر اپنا پارٹ فرس پڑھا تو یہ ہے کانٹریٹس وچ مست بھی پرفارم یہ اس کی جو سیکشن تھرٹی سیون تھرٹی ایٹ اور تھرٹی نائن تھی یہ آج ہم نے پڑھی تو امید ہے کہ میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک پارٹ ٹو کے آنے تک اسی چپٹر فور کے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا اگر آپ کا کوئی کوئیسٹن ہے کوئی کوئیری ہے اگر آپ کوئی کمنٹس کرنا چاہتے ہیں تو میں اجازت دیجئے اللہ حافظ